تو یہ کرسپی بن دیکھیں آواز دیکھیں کتنی کرسپی ہے الحمدللہ یہ بنی ہوئی ہماری یہ دیکھیں الحمدللہ الحمدللہ بہت خوب بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سونیا اور آپ دیکھ رہے ہیں کچنوے سونیا یوٹیوب چینل تو آج ہم بنائیں گے شکرگندی کی فرائز سویٹ ٹیٹریس کو بھی بولتے ہیں آج ہم فرائز بنائیں گے اس کے لئے میں نے شکرگندی لے لی ہے یہ تقریباً بنتی ہے آدھا کلو اور اس کو میں نے اچھی طرح دماش کر لیا ہے دھو لیا ہے اس کو تو یہ جو انوانٹڈ پارٹ ہے اس کو ہم نے کٹ لینا تو یہ ہم نے اس کو چھلکا جو ہے اتار لیا ہے تو اس کی اب ہم بناتے ہیں فرائز کی شکل میں اس کی کٹائی کرتے ہیں جس کے لئے میں نے ایک چھوری لے لی ہے بڑے سائز کی یہ دیکھیں بالکل ایسے یہ جو اوپر والا جو حصہ ہے یہ ہم نے کٹ دینا ہے تو اس کو درمیان سے دو حصوں میں کٹ دینا ہے تو اس کو درمیان سے پھر ایک بار کٹ دینا ہے تاکہ جو فرائز کی جو شکل ہیں وہ صحیح طرح آ سکے اس طرح بالکل یہ ریکھیں اگر آپ کے باس مشین ہے کٹنے والی چپس بنانے والی تو وہ آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن جس کے پاس نہیں ہے وہ ایسے بھی اس کو کٹ سکتے ہیں تو بالکل ایسی شکل آئے گی یہ دیکھیں یہ سب میں نے بنا لی ہوئی ہے الحمدللہ یہ دیکھیں بالکل ایسی شکل آئی ہے جیسے کہ ہم نے مشین میں اس کو بنایا ہوتا ہے تو یہ ساری ہماری جو کٹ چکی ہیں الحمدللہ تو اس کو ہم ڈال لیتے ہیں ایک کھلے برطن میں اور اس میں ہم ڈالتے ہیں خوشک مسالہ ایڈ کر لیتے ہیں اس میں یہ دیکھیں کالی میں چلی ہے پاورڈر تقریبا دو ٹی سپون ہے دو ٹی سپون اس میں کالی میں ڈالی ہے اور اس میں ڈالنا ہے ہم نے خوشک دنیاں دردرا سے کیا ہوا اور ایک چمچ ہم نے ڈال دینی ہے لال میرچ پاورڈر حلدی ہاف ٹی سپون نمک ایک سپون بھرکے اور زیرہ جائے گا مارا ایک ٹی سپون کورن فلور جائے گا تقریباً چار سے پانچ چمچ ایک دو تین چار اور یہ پانچ بس اتنا ہی ڈالنا ہے اس کو ہم نے مکس کر لینا ہاتھ کی مدد سے ایسے مکس کر لینا ہے مسالہ اس کے اندر کور کر دینا ہے اچھی طرح اس کی کوٹنگ کر دینا ہے کورن فلور میں کورن فلور میں برزار سے ایزلی مل جاتا ہے تو اب اس کو کیا کرنا ہے کہ پانی کے چھٹے لگا کے اس کو گون لینا ہے اس کو اچھی طرح مال لینا ہے بلکل اسی طریقے سے بس دور دست ہو گیا یہ ہمارا تقریباً الحمدللہ تیار ہو چکا ہے ایسے ہی فرائز کرنے کے کاب بان چکا ہے اس طرف ہم کڑائی رکھ لیتے ہیں کڑائی پر ہم نے ڈال لیا ہے آئل آئل کو اچھی طرح ہم نے گرم کر لینا ہے جیسے گرم ہوگا تو اس میں ہم نے ڈال لینی ہے سویٹ پریٹر کے فرائز تلنے کے لیے تقریباً چار سے پانچ منٹ کر یہ ٹائم لے گا اور اس کے بعد یہ پکنا شروع ہو جائے گی اور یہ تقریباً سات منٹ تک چھے سے سات منٹ تک یہ بلکل تیار ہو جائے گی یہ دیکھیں جی سات منٹ کے بعد اس کو ہم نے اس سے نکالنا شروع کر دیا ہے آئل سے یہ تقریباً ہماری تیار ہو چکی ہے الحمدللہ اس کو ہم نکال لیں گے چمچ کی مدد سے ایسے بلکل ایسے بلکل تو یہ دیکھیں جب اس کا کرسپی بند دیکھیں بہت زبردست آواز آتی ہے الحمدللہ یہ دیکھیں زبردست ہو گیا ماشاءاللہ بہت زیادہ آواز کرسپی بنی ہے تو اس کو ہم کھا کے بھی چیک کرتے ہیں اس کا سائکہ کیسا ہے تو کیچپ جس کے لئے میں نے لیا ہے کیچپ ڈال کے ساتھ اس کو کھاتے ہیں یہ دیکھیں جی کتنی شاندار لک ہے الحمدللہ زبردست بہت خوب بہت ہی مزیدار آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے شکر گندی کا کیونکہ سیزن ہے تو آپ نے ایک بار اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے تو آج کی اس ویڈیو ساتھ ہمیں دیجئے جلدہ اپنا بہت سارا خیار کی گیا اللہ حافظ